مہر میں مونسون کی بارشوں کی مسلسل تباہی جاری چوبیس گھنٹے میں دو خواتین، دو معصوم بچوں، ایک مرد سبیت پانچ افراد جان بحق ہو گئے مہر تحصیل میں مونسون بارشوں کی تباہی جاری ہے مہر کے قریب گاؤں سابون بلہڑوں میں گھر کی چھت گرنے کے باعث ایک خاتون شرما دب کر جان بحق ہو گئی جبکہ تیز بارش کے باعث مہر کے قریب گاؤں بٹ سرائی میں داؤں مکین محمد رمضان بروہی کے مکان کی چھت گرنے کے باعث ایک ہی گھر کے تین افراد جان بحق ہو گئے جن میرے ہانہ، اس کی بیٹی عروسہ اور بھتیجی سندھی و بروہی دب کر جان بحق ہو گئی جبکہ دو معصوم بچیاں زخمی ہو گئی جن کو تشویشناک حالت میں لڑکانا منتقل کیا گیا ہے ایک ہی گھر کے تین افراد کی فودگی کے بعد گاؤں میں سوک کا سما ہے جبکہ مہر کے قریب منگے جابان میں مکان کی چھت گرنے سے ایک شخص مختیار کاندھڑو جان بحق ہو گیا جس کے بعد تین دنوں کے دوران جان بحق افراد کی تعداد نو ہو گئی ہے جبکہ ڈی سیو دادو مہر میں آنے کے بعد متاثرین سے ملے بغیر روانہ ہو گئے موسیقی